جانتے ہیں کہ آج سترہ اکتوبر ہے اور سترہ اکتوبر کے حوالے سے ایک تاریخ کا ایک اتجاج کا اعلان کیا گیا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ازاد کشمیر بر میں کئی ماہ سے ایک تاریخ چل رہی ہے وہ تاریخ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اس میں تیزی آ رہی ہے پہلے مرلے میں آم نے دیکھا کہ جو کال دی گئی اس میں ازاد کشمیر بر کے جو انجمن تاجران سیول سوسیٹی وکلا برادری اور جتنی بھی تنظیمیں تھی انہوں نے ایک پیج پر جمع ہو کر اس اتجاج میں شرکت کی اور پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی کرباری مراقص تھے وہ ہمیں بند نظر آئے جو ٹرانسپورٹ تھی وہ ہمیں بند نظر آئی ہر کوئی ہر جگہ ہمیں اس دن سنسان نظر آئی مگر اس کے بعد جو دوسرا مرلہ تھا اس میں جو خواتین کی جانب سے کال دی گئی تھی اس حوالے سے بھی یہ باتیں کی جاری تھی کہ خواتین اس طرح سڑکو کے اوپر نہیں نکلیں گی لیکن جب وہ بھی سڑکو کے اوپر نکلی اور انہوں نے یہ میسج دیا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے اپنے جائز مطالبات کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور اپنے جو بائی ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی اس حوالے سے مختلف باتیں بھی کی گئی کہ جو خواتین ہیں ہماری ماں بینے بیٹی ہیں ان کو سڑکو کے اوپر لیا گیا لیکن اس کا بھی انہوں نے برپور جواب دیا ان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ جب ہم اپنے حقوق کے لیے آپ نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو آج ہم اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے مجبوراں سڑکو کے اوپر نکلی ہیں اور جب ہماری انہی ماں بینوں بیٹیوں کو اپنے مقاصد کے لیے آپ جلسے جروس میں لے کر جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی غیرت کہاں ہوتی ہے اس وقت آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی لیکن آج ہمیں مجبوراں آپ نے حقوق کے لیے سڑکو کے اوپر نکلنا پڑا آواز بلند کرنی پڑی تو ترہ ترہ کی باتیں کی گئی اس کے بعد آج سترہ اکتوبر جو مہین چیز ہے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور طلبہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو کال دی گئی تھی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر بر میں آج دوسرا روز بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور آج بھی صبح سے مسلسل بارش برسنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور سردی کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور اس سترہ اکتوبر کو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جو اتجاد کی کال دی گئی ہے اس طرح جو نجوان ہیں جو طلبہ تنظیمیں ہیں بارش اور سردی کی وجہ سے وہ سڑکو کے اوپر اس طرح نہیں نکلیں گی لیکن سلام پیش کرتے ہیں ان طلبہ کو ان نجوانوں کو جو اپنے حقوق کے لیے جنہوں نے نہ بارش دیکھی نہ سردی دیکھی اور وہ سڑکو کے اوپر نکلے اور انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے کسی بھی چیز سے گریز نہیں کریں گے آزاد کشمیر بر میں آج جو طلبہ ہیں جو نجوان ہیں وہ سڑکو کے اوپر بارش کے باوجود وہ سڑکو کے اوپر نکلے اور صدائیں بلند کرتے رہے آزاد کشمیر بر کی طرح کوٹلی کی بات کی جائے تو کوٹلی میں بھی جو یونیورسٹی آف کوٹلی ہے وہاں سے جو طلبہ ہیں وہ بارش کے باوجود کئی کلومیٹر کا صفت تیکھ کر کے جو شہی چوک وہاں پر پہنچے اور اپنے حقوق کے لیے وہ صدائیں بلند کرتے رہے اسی طرح ڈگری کالیج سے بھی جو نجوان تھے وہ بارش کے باوجود وہ اس شہی چوک میں پہنچے اور اپنے حقوق کے لیے وہ صدائیں دیتے رہے اور ان نجوانوں نے اس ریلی میں سیاہ جنڈے اٹھا رکھے تھے اور مختلف قسم کی وہ ناربازی کا رکھے تھے انہوں نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو رکھا تھا جو بینر سے اٹھا رکھے تھے ان کے اوپر جو تحرین درج تھی وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں جو چارٹر آف ڈیمانڈ ان کے پاس تھا جس کے اوپر یہ تحرین درج تھی سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ فری بجلی ریاستی گریڈ سٹیشن کا قیام عمل میں لائے جائے دوسرے نمبر پر ہے کہ ازاد کشمیر کو لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیا جائے آٹا اشیاء خردنوش پر سبسیڈی کو بحال کیا جائے انکم ٹیکس سیل ٹیکس پرابٹی ٹیکس جی ایس ٹی موبائل کمپنی کے ٹیکسز کے علاوے دیگر جو تمام ٹیکسز ہیں ان میں کمی لائے جائے اکمرانوں و اشرفیہ کی جو مرہات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے حالیہ عدالت عالیہ کے فیصلے کے مطابق اشرفیہ کو صرف تیرہ سو سیسی گاڑیوں کے استعمال کے لیے فیصلے پر عمل درامت کرایا جائے ازاد جمہ کشمیر بینک کو فل فور شڈول بینک کا درجہ دلوایا جائے یہ جو چارٹر آف ڈیمان تھا یہ طلبہ کی جانب سے یہ جو پیش کیا گیا اس کے اوپر یہ چارٹر آف ڈیمان تھا تو کسی بھی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی جو نجوان ہیں اس تاریخ کا حصہ بنتے ہیں تو وہ تاریخ کسی نے کسی منزل پر کسی نے کسی مقام پر ضرور پہنتی ہے تو ہم سلام پیش کرتے ہیں آج تک جو بھی تاریخ یہ جاری ہے اس میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا کم سے کم اپنے حقوق کے لیے وہ آواز تو بلند کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو کمران طبقہ ہے ہم نے دیکھا کہ وہ بلکل اس سے لا تلقی کا اظہار کر رہا ہے جو لوگ ہم منتحب کرتے ہیں ان کو کسی مقام یا منصب پر پنچاتے ہیں وہ اس لیے ہم منتحب کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کی بات کریں گے وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ بات کریں گے لیکن وہ اپنی عیاشی و مرحاد کی وجہ سے وہ بلکل خموش دکھائی دے رہے ہیں اس وقت تک اگر یہ ہمارے منتحب کردہ جو لوگ ہیں جو عودوں اور وزارتوں کے اوپر فائز ہوتے ہیں اگر ان کو عوامی حقوق عوامی مسائل اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کی طرف ان کی توجہ ہو تو یہ یقیناً وخی لیڈر ہوتا ہے جو عوامی مسائل کے اوپر بات کرتا ہے اور عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی اس وقت جو وزیر تھا اس نے اس اتجاد کی حمایت نہیں کی علاقہ یہ پورا امن اتجاد ہے اور ہونا بھی چاہیے جو بھی پورا امن اتجاد ہے وہ عوام کا حق ہوتا ہے کسی بھی شخص کو یہ اجازتیں نہیں ہوتی وہ کسی طرح کی شال انگیزی پھلائے اور کسی بھی طرح کا اس طرح کی ہنگامہ ہرائی کرے پورا امن جو اتجاد ہے ہر شہری کا حق ہے اور پورا امن اتجاد ہی کیا جا رہا ہے مگر اس کی باوجود جو ہمارے وزراء ہیں ہمارے جو منتحب کردیا نمائندگان ہیں اس کی جانب سے اس طرح اس تاریخ کا ساتھ نہیں دیا گیا مگر عوام اس وقت اپنے حقوق لینے کے لیے مکمل طور پر جاگ چکی ہے اب لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک ہمارے حقوق نہیں آصل ہوتے ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تو ہم اسی طرح اپنے مطالبات کے لیے اپنے حقوق کے لیے آواز برند کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نیگے بان